میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جس کو سکول لے کر جا رہا ہوتا ہے گاؤں دے ہاتھ میں جس کا سکول جانے کو دل نہیں کرتا تو آپ نے کئی دفعہ یہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ اس کو گسیڑ گسیڑ کے سکول لے کر جا رہا ہوتا ہے کبھی وہ اپنا بستہ اتار کے پھینک دیتا ہے کبھی وہ گھر کے دروازے کے ساتھ چپک جاتا ہے کہ میں نے نہیں جانا سکول کبھی وہ زمین پہ لیٹ کر رونا شروع ہو جاتا ہے کبھی رستے میں گزرتے ہوئے کسی خمبے کو چپا ڈال لیتا ہے کہ میں نے سکول نہیں جانا لیکن اس کو گسیڑ گسیڑ کر سکول لے جا کر امتحان میں بڑھاتے ہیں اسی طرح عبران خان صاحب گسیڑ گسیڑ کر اس پیڈیم کو الیکشن کی طرف لے کر جاتے ہیں اور وہ چھوٹے بچے کی طرح پیڈیم کبھی دروازے پہ چپک جاتی ہے کبھی کچھ چید اتار کے پھینک دیتی ہے کبھی کسی خمبے پہ چپک جاتی ہے کبھی زمین پر لیٹ کے ٹانگیں مارتی ہے لیکن وہ کہتی ہے ہمیں الیکشن میں نہ لے کر جاؤ اور جاں مرضی لے جاؤ سچویشن اس وقت ایسی ہے کہ کیونکہ چھوٹے بچے کی انتخابات کی تیاری نہیں ہے یا چھوٹے بچے کے امتحان کی تیاری نہیں ہے اور پیڈیم کی انتخابات کی تیاری نہیں ہے